جب کچھ خریدے ہیں تو دکان والے ایسے شاپر یا کاغذ دیتے ہیں جن پر نام لکھے ہوتے ہیں جیسے المدینہ حسن بیکرز وغیرہ تو ان شاپرز یا ڈبوں وغیرہ کو پھینکا جا سکتا ہے یا نہیں کہ یہ تو روز مرہ معمول کی بات ہے جی جو دکان والے اس طرح کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ ادایت ہے کہ ان کو اس قسم کے جب وہ نام رکھیں تو کم از کم شاپرز یا ایسی چیزوں میں جو کہ ضائع ہوتے ہیں ڈسپوز ہوتے ہیں تو ان پر جو ہے وہ اصل نام نہ چھاپیں پورا اس کا کوئی مخفف یا کوئی مونوگرام یا اس طرح کی چیز چھاپیں جس سے آپ کو جو مارکٹنگ کا مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے اور اس قسم کے چیزیں اس کے اندر یعنی بے حرمتی نہ ہو لیکن جہرک ایسا بہت سے لوگ نہیں کرتے تو ہمارے پر اس طرح کی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو اس میں پھر ہمیں اتنی احتیاط تو کرنی چاہیے کہ کم از کم اس میں کوئی بہت مقدس نام ہے کوئی نبی کا نام ہے یا کوئی ایسی چیز اللہ کا نام ہے تو ہم کم از کم وہاں سے اتنا اس کو پھار دیں تاکہ وہ ایک لفظ کی شکل میں موجود نہ رہیں تو اس طرح کر کے پھر اسے ضائع کر سکتے ہیں